بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بتائیں گے کہ کون کون ہے جو نہیں چھوڑ رہا اور وہ کون سے نتائج بھگت رہا ہے ہم یہ بھی شیئر کریں گے یہ بھی بتانے کی کوشش کریں گے کہ جو سیٹیں خالی ہو چکی ہیں جو لوگ پریس کانفرنسز کر چکے ہیں ان کا مستقبل کیا ہے ان کے حلقوں میں کیا ہونے جا رہا ہے جب بھی سیاسی جماعتوں پر برا وقت آتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سی بڑی بڑی جماعتیں ٹوٹ گئیں ہم نے دیکھا کہ ایک وقت آیا کہ مسلمی نون کے اندر سے کاف لیگ نکلی اور مشرف صاحب نے ایک کاف لیگ کی بنیاد رکھی پاکستان پیپلز پارٹی سے پیٹریارٹ نکلی جو برداشت نہیں کر سکی اپنے اپنے اوپر پریشر کو انہوں نے نئی جماعت بنائی اور چار پانچ سال مشرف صاحب کے دور میں انہوں نے خوب انجوائی کیا لیکن جو سیاستدان ہیں ان کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ جو جو سیاستدان پارٹی چھوڑتا ہے نون لکھ چھوڑتا ہے پیپلز پارٹی چھوڑتا ہے جمعیت علماء اسلام چھوڑتا ہے یا جو اس وقت کی پاپولت جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف جو ان کو چھوڑتا ہے پھر اس کا مستقبل پھر نام تک نہیں رہتا ان کا ناموں میں اس کے باوجود بھی اب جب حالات برے آئے تو پاکستان تحریک انصاف کے شہر کے بڑے رہنماؤں نے اپنے اپنے حلقوں میں پریس کانفرنس کر کے اپنی جان چھڑائی جن میں رہنا نظیر احمد خان نے گجرہ والا میں پریس کانفرنس کرنے کی بجائے اسلامباد میں کی اس کے علاوہ صدیق مہر صاحب نے حق نواز چیما صاحب نے علی اشریف مغر صاحب نے رزوان اسلم برس صاحب نے اور خالد عزیز لون صاحب نے یہاں پر ہی پریس کانفرنس کی اور اپنا اعلانیں لا تعلقی کر دیا ہم بتائیں گے کہ یہ اس وقت گجرہ والا کی سیاست میں کون سا رول ادا کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ بتانا بڑا ضروری ہے جو ڈٹ گئے ہیں جو اس گانے کے مزداد کے اوپر کھڑے ہیں کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان ڈٹ کے کھڑا ہے عمران آہ وہ کون سے لوگ ہیں اور وہ ان کا مستقبل اس وقت کیا ہے کون کون سی مشکلات کا شکار ہے ان میں سب سے سر فیرست ہیں میاں تارک محمود جو صاحب کے امینے رہے پاکستان مسلم لیگ نون کے لدے والا وڑائی سے پھر انہوں نے مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر پاکستان تحریکہ انصاف جوائن کی اور خود وہ ہار گئے تھے اب انہوں نے اپنے بیٹے کو لانچ کیا تھا اس ترقی کے دور میں جب سے نو مئی کا واقعہ پیش آیا ہے وہ غائب ہیں ان کا بیٹا بھی غائب ہے کافی دن تک پولیس ان کا انتظار کرتی رہی کہ وہ کب پریس کانفرنس کریں گے جب انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی تو پھر یہ جو ہم آپ کو مناظر دکھانے جا رہے ہیں ان کے ساتھ یہ والے حالات ہوئے کہ میاں تارک صاحب کے گھر میں پولیس نے دعویٰ کیا اور ان کا جو گھر تھا لدے والا وڑائیچ میں جو دیرہ تھا جو خالی پڑا تھا اس کے اندر میاں تارک صاحب کی طرف سے الزام لگایا گیا کہ پولیس کے بیس تیس لوگ آئے اور ان کے گھر کا سارا فرنیچر توڑ دیا دوسری شخصیت ہیں لالا اصد اللہ میاں تارک صاحب کی بات ابھی اور کرتے ہیں سب سے پہلے ان کا گھر کا فرنیچر توڑا گیا پولیس کی طرف سے اس کے بعد ظلح انتظامیہ نے ان کا پیٹرول پمپ جو حافظ آباد رور کے اوپر تھا اس کو بند کر دیا مصر فلور مل جو ان کے ایک فلور مل تھی اس کو بھی بند کر دیا گیا جہاں پر سینٹرو مزدور کام کر رہے تھے اس کو لاک کر دیا گیا ہے سیل کر دیا گیا ہے جو پانون کی زبان میں کہا جاتا ہے اسی طرح سیٹلیٹون مارکیٹ کے اندر جان ہائٹس کے نام سے ان کا ایک پلازہ ہے جہاں پر ملٹی نیشنل برینڈ ہیں اس پلازے کو بھی سیل کر کے ان کو کاروباری طور پر معاشی طور پر بھی تنگ کیا گیا ہے لیکن ابھی تک میاں تارک صاحب کے پی ایس ایماری بات ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں اور وہ ابھی تک تو ان کا کوئی بلین نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی پریس کانفرنسز کرے دوسرے ہیں لالا اسد اللہ پاپا ان کے گھر میں بھی ریڈ ہوا ان کے کوئی بڑی فیٹری اندرسٹری نہیں ہے لیکن ان کے گھر میں پولیس نے ریڈ کیا ان کی تمام گھر کی قیمتی چیزوں کو توڑ دیا اور اس کے بعد ہیں حسن حسن اقبال بٹر چودری نصار اقبال بٹر کے چھوٹے بھائی ہیں فروز والا گاؤں سے ان کا تعلق ہے ایڈوکیٹ بھی ہیں انہوں نے بھی یہ بھی ابھی ڈٹ کے کھڑے ہیں اس کے بعد ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ظلائی صدر جو سابق ایم پی اے بھی رہے پاکستان پیپرس پارٹی کے دور کے اندر وہ اور چودری تارک گجر صاحب دونوں ایم پی اے رہے تھے میاں ارکم خان وہ بھی ابھی تک ڈٹ کے کھڑے ہیں وہ جو چندہ قلعہ میں مظاہرہ ہوا اور وہ جو جی ٹی روڑ سے مظاہرہ آیا ریلی آئی اس کی انہوں نے قیادت کی میاں ارکم خان نے بھی ابھی تک سرنڈر کرنے سے تمام مشکلات کے پولیس کی طرف سے سختیاں کرنے کے باوجود وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں ان کے بعد ہیں ان کو یہ نشہرہ ورکہ سے الیکشن لڑیں گے اور اس کے بعد ہیں علی وکیل خان کاموکی سے علی وکیل خان صاحب کے بارے میں اطلاع تھا ان کو ٹکٹ ان کے قزن نے دلوائی رانہ بلال اجاز خان صاحب نے جو سابق امن نے بھی رہ چکے ہیں کافلی کے دور میں مشیر اطلاع بھی رہے ہیں ایڈوائزر رہے ہیں انفرمیشن کہ ان کے بعد ہیں چودری محمد علی بلال اجاز صاحب یہ ابھی ڈٹ کے کھڑے ہیں ان کے بڑے قریبی رشتہ دار گجنہ والا میں پولیس کی بڑی کمانڈ کر رہے ہیں لیکن ان کو سارا کچھ ہونے کے باوجود کوئی ریایت نہیں دی گئی اس کے بعد ہیں چودری محمد علی جن کو چودری تارک گجر کو ٹکٹ دینے کے بعد ٹکٹ وڈڑا کی گئی اور اجاز چودری صاحب کی درخواست پر چودری محمد علی کو لائے گیا وہ اپنی کمپین کر رہے تھے اس دوران نو مئی کا واقعہ پیش آ گیا چودری محمد علی ابھی گرون سے منظر عام سے غائب ہیں پولیس ان کی تلاش کر رہی ہے اس کے بعد ہیں اگر ہم بات کریں چودری یوسف نشارہ ورکہ سے چودری یوسف وزیر آباد سے وزیر آباد سے احمد چٹھا صاحب ہیں جو پاکستان تحریکین صاحب کے بڑے رہنماء ہیں ان کو وہ سبائی اسمبلی کی سیڑ سے الیکشن لڑ رہے تھے حامد ناصر چٹھا صاحب سابق سپیکر قومی اسمبلی کے وہ بیٹے ہیں بڑا رکھ رکھاؤ تھا ان کو ابھی تک وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں وہ ہیں اور جمال ناصر چیما صاحب ڈٹ کے کھڑے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے میں نے نام لیے یہ پاکستان تحریکین صاحب کے ٹکٹ ہولڈر تھے اس کے علاوہ بھی پاکستان تحریکین صاحب کے کچھ لوگ ہیں جن کو ٹکٹیں نہیں ملی لیکن وہ اس مظاہرے میں شریک ہوئے جسے مباشر چیما صاحب مباشر افضل چیما صاحب ہیں تارک گجر صاحب ہیں کلیم اللہ خان صاحب ہیں تارک گجر صاحب کے بارے میں متضاد اطلاعات آتی رہی وہ نے نور لیگ جائن کرنے کی کوشش کی پاکستان بیپس پارٹی نے بھی دعویٰ کیا کہ چودہ تارک گجرونی کی طرف واپس آ رہے ہیں لیکن ابھی تک وہ بھی کھڑے ہیں انہوں نے بھی پریس کانفرنس کوئی نہیں کی یا شاید ان کا اور ایسے ہمی صاحب کا چونکہ کسے مقدمے میں نام نہیں ہے اس لیے وہ ابھی تک ڈٹ کے کھڑے ہیں چونکہ نہ ان کا مقدمہ ہے نہ ان کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے نہ ان کے خلاف کوئی ریڈ ہو رہی ہے لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ ہیں جو ابھی تک جنہوں نے پریس کانفرنسز نہیں کی اس کے بعد باؤ اکرام ہیں رضوان سیاں ہیں کلیم اللہ خان ہیں باؤ اکرام اور کلیم اللہ خان ملٹری کورٹ کو بھی مطلوب ہیں کینٹ حملے میں بھی وہ ملوث ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں اس کی بجائے یہ ہے کہ وہ روح پوش ہیں منظر عام سے غائب ہیں چھپ کر بیٹھے ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں اب وہ کھڑے ہیں یا پھر ان کو معافی نہیں مل رہی رضوان سیاں کو باؤ اکرام کو اور کلیم اللہ خان کو یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کیونکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن قیادت کا یہ کہنا ہے کہ یہ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ حالات اس وقت اس قدر سخت ہیں کہ یہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے کلیم اللہ خان صاحب کے گھر میں بھی پولیس نے ریڈ کی تھی باؤ اکرام کی افیکٹی بھی بند ہے باؤ اکرام کے گھر میں بھی ریڈ ہوا چونکہ باؤ اکرام اور کلیم اللہ خان رضوان سیاں نامزد ملزمان ہیں اس لیے ان کے لیے یہی ہے کہ وہ ابھی تک روح پوش ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو ہم نے بات کی تھی کہ جو لوگ جن لوگوں نے پارٹی چھوڑ بھی ہے وہ کیا کر رہے ہیں علی اشری مغل صاحب صدیق مہر صاحب رضوان اسلام بر صاحب اور خالد عزیز لون صاحب رانہ نزیر خان تو بالکل نیوٹل نظر آتے ہیں لیکن خالد عزیز لون اپنے لوگوں سے مل رہے ہیں اپنی مشکلات کا بتا رہے ہیں رضوان اسلام بٹ بھی اپنے لوگوں سے اپنے چیئرمین سے اپنے حلقے کے لوگوں سے ورکوں سے جا بھی رہے ہیں بلا بھی رہے ہیں اور ان سے مل کر یہ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت ان کے پاس لوگوں اگر الیکشن ہو اگر جیسا کہ اطلاعات ہے بارہ اگستہ قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے گا پھر اناؤنسمنٹ شروع ہو جائے گی تو وہ اپنے دوستوں سے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی امیدوار نہیں آ رہا تو انہی کو اپشن کے طور پر لیا جائے جو بھی ہیں ان کو ٹکٹ عمران خان نے دی ہیں وہ عمران خان کے سپاہی ہیں ابھی تک جن لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ بھی دیا ہے وہ بھی عمران خان کا کارڈ استعمال کر رہے ہیں اگرچہ وہ نیوٹل ہیں وہ آزاد لڑنا چاہتے ہیں یا کل کوئی پارٹی بنتی ہے زیادہ تر ان کی طرف سے اطلاعات اور علانات نہیں ہیں کہ وہ آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑیں گے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کون کون سے لوگ جو ہیں آنے والے دنوں میں آہ کرنے جا رہے ہیں ہمارے پاس چار لوگوں کے نام ہیں ہم ان کا نام ہمارے ہمیں اداروں کی طرف سے پولیس کی طرف سے آہ دیگر ہمارے جو ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جلد ہی چار مزید ٹکٹ ہولڈر پاکستان تحریک انصاف سے اعلان لا تعلقی کر دیں گے کیونکہ ان کا معاشی طور پر سیاسی طور پر سماجی طور پر نقصان ہو رہا ہے وہ صرف سیاست کی خاطر اتنا کاروبار آہ کا نقصان نہیں کر سکتے ہم چار لوگوں کے نام میرا چکے یہ طریقہ کار ہے جب تک وہ لوگ خود نہ تصدیق کریں کیونکہ جو ابھی تک ڈیڑھ مہینے سے ڈٹ کے کھڑے ہیں ان کے میں نام لے کے ان کا مرال ڈون نہیں کرنا چاہتا وہاں کے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ڈی مورالائز نہیں کرنا چاہتا اور اخلاقی طور پر بھی بنتا یہی ہے کہ جب تک وہ خود اپنے اپنے ترجمان کے ذریعے اپنے کسی مسینجر کے ذریعے جب تک یہ کنفرم نہیں کرتے میں نے ان چاروں کو پیغام پچھایا ہے بات کرنے کی بھی کوشش کی ہے امید ہے کہ ایک دن میں وہ چار لوگ جب اپنا نام بول دیں گے ہمیں جن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ چھوڑ دیں گے جب وہ اعلان اپنا نام بتائیں گے تو آنے والے اسی ہفتے میں امید ہے کہ اگر کوئی چھوڑے گا تو ہم آپ کو سب سے پہلے اس بیلوگ کے ذریعے ان کے نام بتائیں گے جو پاکستان تحریک انصاف کو کسی بھی مجبوری کے تحت چھوڑیں گے اور یہ اعلان کریں گے کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے جو خالی ہلکے ہو گئے ہیں جہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے صطیفے دیئے ہیں وہاں پر اطلاع یہ ہے کہ خیالی کے ایک سابق چیئرمین نے بھی اپلائی کیا ہے گجناوالا میں بھی وہ کلا چکے سمجھتے ہیں کہ وہ ڈٹ کے کھڑے ہو سکتے ہیں ان کو تنگ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان کے پیچھے ایک کمیونٹی ہوتی ہے اس لیے امید کی جا رہی ہے کہ اس ہفتے میں ان کو اپروول مل جائے گی زمان پاک سے چار لوگ پانچ لوگ ہیں پانچوں کے پانچ ایک پرائیوٹ شخص ہیں سابق چیئرمین ہیں خیالی کے وہ دعویٰ کر رہے ہیں اور باقی چار لوگ جو ہیں وہ وکلا بتایا جا رہے ہیں امید کی جاتی ہے کہ جو ہی تھوڑا سا محول بہتر ہوتا ہے وہ اپنے اپنے ناموں کا وہ اعلان کر دیں گے کہ وہ ان چار حلقوں میں اگر کوئی یہاں پر عمران خان کا سپاہی بن کے الیکشن لڑنے آئے گا تو جی انہیں پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا ہے یقیناً ان کا بڑا نقصان ہو سکتا ہے اور وہ جو امیدوار اگر چاروں امیدوار ان حلقوں میں کھڑے ہو گئے جہاں پر سیٹیں خالی ہوئی ہیں تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو اور دیگر سیاسی جماعتوں کو بہت زیادہ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں موسیقی